میں بوال ہو گیا خبر یہ ہے کہ نوی ممبئی کے تلوجہ میں دیوالی پر لائٹ لگانے کا ویروت کیا جارہا تھا تلوجہ کی پنچانند سوسائیٹی جس کے باہر دو سمودائے کی لوگ جو ہیں وہ بھڑ گئے حاروپ یہ ہے کہ کچھ مسلموں نے دیوالی کی لائٹ لگانے کا ویروت کیا لائٹ لگا رہے ہی محلاؤں کے ساتھ جم کر بہزوازی بھی ہوئی بات آجارہ کی سنوہ رات دس سے گیارہ بجے کی یہ پوری گھٹنا ہے تصویریں ذرا آپ یہاں پر دیکھئے دیوالی کا ویروت کرتے ہوئے یہ ویکتی جو ہے یہ یہاں پر نظر آ رہا ہوتا ہے اور کیوں کیونکہ لائٹ لگائی جا رہی تھی نوی ممبئی کا تلوجہ علاقہ پنچانند سوسائیٹی ہے یہ دو سمودائے کی لوگ کیسے بھڑ جاتے ہیں دیکھئے سنیے ذرا لائٹ نہیں چلے گی لائٹ نہیں چلے گی لائٹ نہیں چلے گی بھول گیا چیئرمن کو لائٹ نہیں لگے گی لائٹ جالو نہیں ہونا چینٹی ایتنا جہاں دے ہیں میرا پروگرام میں کیسے کروں گا اپنا پروگرام کروں تم کو لائٹ جو کرنا لائٹ سے کروں لایٹ نہیں چلے گی آمکہ چلاء رہے ہیں لایٹ نہیں چلے گی لایٹ چلے گی لایٹ چلے گی کیوں فیصلی کر رہے ہیں ہمارا کیا بات پاس ہمارا کیا بات پاس تو ہماری کل ہو گیا چیئرمن کو لائٹ نہیں لگے گی لائٹ جالو نہیں ہو رہا چینٹی میرا پروگرام میں کینسل کروں گا اپنا پروگرام کرو تم کو لائٹ جو کرنا لائٹ سے کرو لائٹ جالو کرو اے میں بولو رانکی جل مات کرو لائٹ نہیں جلے گی لائٹ چلے 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 گی ہمارا کیا بات ہوا ہمارا کیا بات ہوا ہماری کل ہو ہمارے سنفادہ تھا بمبائی سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اطول ان کا رکھ کر لیتے ہیں اطول یہ تہاروں کا ٹھیکے دار آخر تھا کون جو لائٹیں جلانے سے انکار کر رہا ہے اس کی آواز ذرا سنیے کتنی زیادہ دھمک سمجھ میں آتی ہے کہ جو چاہے وہ کرے گا کیا ہوا ہے اور کیا اس ماملے میں کسی طرح کی کوئی کاروائی ہوئی ہے کیا جی دیکھئے گھٹنا کل رات قریباً دس سے گیارہ بجے کی بیچ کی ہے پنچانند جو سوسائٹی ہے وہاں پر یہ ہوا ہے تلوجہ سیکٹر نمبر چھے کا یہ سوسائٹی ہے جہاں پر یہ پورا ویواد ہوا ہے آپ کو بتا دیں جب ہم نے اس پوری ماملے کی پرتال کی تو پتا چلا کہ اس سوسائٹی میں اچھی خاصی سنکھیا میں مسلم بھی رہتے ہیں اور ہندو بھی رہتے ہیں لیکن ابھی پچھلے جون کے مہینے میں جب بکریت کا تیوہار تھا تو سوسائٹی میں کئی سارے مسلم لوگوں نے اپنے یہاں بکریے لے کر وہ آنا چاہ رہے تھے اور وہی پر وہ بلی دینا چاہ رہے تھے جس کو لے کر جو ہندو پکش کے لوگ تھے سوسائٹی کو انہوں نے اس کا ویروت کیا تھا اور اس جس کو لے کر پھر بعد میں ایک ایجی ایم جو سوسائٹی کی میٹنگ تھی اسے بلائی گئی تھی اور سولہ جون کو جو ہے ایک ریزولیشن یہ پاس کیا گیا تھا اسی سوسائٹی میں کہ پندرہ آگس اور چھبیس جنوری جیسے دو نیشنل فیسٹیول کو چھوڑ کر کوئی بھی فیسٹیول وہاں پر نہیں منا جائے گا اور اس کے بعد کل رات کو جو ہے سوسائٹی کی ہی کچھ عورتیں جیسا کی ویڈیو میں دکھائی دی رہی ہیں وہ لوگ اپنا دیوالی سیلیبریشن کرنے کے لیے کہ وہ لائٹنگ جو ہے جو لڑیاں ہوتی ہیں اس کو پیڑوں پر آسپاس کے جو دیوار ان کے سوسائٹی کے تھے وہاں پر وہ لگانا چاہتے تھے لٹکانا چاہتے تھے اور روشنی کرنا چاہ رہے تھے جس کا ویروت جو مسلم پکش کے لوگ تھے وہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ گسے میں دکھائی دے رہے تھے اور ویروت کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہمیں ہمارا تیوہار آپ لوگ نہیں منانے دے رہے تھے آپ اپنا ویروت کر رہے تھے یہ لوگ یہاں پر سنائی بھی پڑھتے ہیں کہ لائٹ نہیں جلے گی اپنے کارکرم کی آنسل کر دوں گا لیکن لائٹ نہیں جلے گی میں واپس آپ کا رکھ کروں گی اتول یہ گھٹنا کل رات کری دس سے گیارہ بجے کی بتائی جا رہے ہیں آپ سوچئے دیوالی منانے سے بھی روکا جائے گا کہ آیاں پر اس کی کل پر نہ بھی کی جا سکتی ہے آروپے کی دیوالی کے ویروت کے نام پر اس بیقتی نے سوسائٹی کی ہندو محلاؤں کو بھدی بھدی گالیاں بھی دی آپ میں کیا بولا نہیں ہمارا جو محل ہے کچھ نہیں 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 جب بند کر اس کو تو ہوتی کونر ہے تمہاری گھر پہ ساب ہے تمہاری گھر پہ مات ہے باجوں میں باجوں میں لائے باجوں میں چل 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 تو ہندو مسلم کرائی ہماری سوسائیلی میں تو اکیلے تو کرائی تو کرائی ہماری محلاؤں گلائی سوار پوری کی پوری ویڈیو سن کر سمجھ میں آتا ہے نہ بھاشا کی مریادہ ہے نہ کسی کے دھرم کا سممان ہے یہ سمجھ میں آتا ہے اس وقتی کو دیکھ کر اس کے بارے میں کچھ پتہ چل پا ہے کیا کیا اسی طرح سے لوگوں کو پریشان کرتا رہا ہے اسی طرح کی پرورتی رہی ہے کیا جانکاری ہے اس کے بارے میں جی دیکھیں اس میں ابھی جو انیشیل پولیس ہے ہماری پوچھتا باتچیت کی دوران پتہ چلا ہے جو سب سے زیادہ آواز جس کی زیادہ جو ہے اب شبد کہہ رہا ہے محلاؤں کے ساتھ اور جھگڑے کر رہا ہے یہ وہ سوسائیٹی کا میمبر ہے اور پروفیشنلی وہ ایک میکنیکل انجینین ہے جو بہت چوکانی پڑھا لکھا ہے انسان ہے اور اس کے ساتھ جو ہے جو دوسرا بندہ ہے وہ بھی بسنس مین ہے جو سب سے زیادہ اس میں ویروت کر رہا ہے یہاں تک کی ویڈیو میں جس میں یہ آرگیومنٹس ہو رہے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ ہم لوگ پڑھے لکھے بیگراؤن سے ہیں انجینئیس ہیں اور اچھی بیگراؤن سے آتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا ویروت ہے کہ آپ یہاں سوسائیٹی میں لائٹ لگا رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کی مانسکتا تھی ان لوگوں کی صرف اس بات کہ وہ لوگ ویروت کر رہے تھے کہ ہمیں ہمارا تیوہار وہاں پر نہیں منانے دیا جا رہا تھا اس نے ہم کسی بھی قیمت پر وہاں پر تیوہار ہندووں کو نہیں منانے دیں لائٹنگ نہیں کرنے دیں اور یہی ہے دھمکی بھرے لہزے میں سیدھے کہہ رہے ہیں کہ جو کرنا ہوگا ہم کر لیں گے اور واپس سے پولیس سے بھی جب ہماری ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی وہاں کی لوکل کے تو ان کا کہنا ہے کہ ہم نے دونوں پکشوں کو بلایا ہے ملکہ باچیت تو یہ جو دھمکی بھرے لہزہ یہاں پر سنائی پڑتا ہے آخر ادھکار کس نے دیا ہے یہ کوئی ایک ویقیتی وشیش کیسے